مہندر سنگھ دھونی اپنے فانس سے روگرو ہوں گے آپ کو بتا دیں کہ پہلا مقابلہ چینئے سپر کنگز اور مومبائ انڈیانز کے بیچ کھیلا جانا ہے دونوں ہی ٹیم میں ایک دوسرے کی چرپرتی دندی مانی جاتی ہیں بڑی بات یہ ہے کہ بھارتی ٹیم میں دھونی کی واپسی ہوگی یا نہیں یہ کہہ پانا تو مشکل ہے لیکن حالی میں مہندر سنگھ دھونی نے چینئے سپر کنگز یہ طرف سے پریکٹس کرتے ہوئے زبردست پاری کھیلی دونی اور رہنہ کی بیٹنگ پریکٹس دیکھ کر میدان پر موجود درشک کافی زیادہ حیران اور پریشان ہو گئے انہوں نے دیکھا کہ دونوں لمبے سمجھ سے کرکٹ سے دور تھے لیکن دونوں نے تابڑ توڑ بلے بازی کرتے ہوئے شاندار ساجداری کر اپنی اپنی بلے بازی کا جوہر دکھا دیا دونی اور رہنہ کا یہ انداز دیکھ کر پورے طریقے سے یہاں پر ایک الگ ہی محول دیکھنے کو ملا بڑی بات یہ ہے کہ مہندر سنگھ دونی اور سوریش رہنہ دونوں کی ہی نظر اس سال ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ پر ہیں اور دونوں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں اپنی جگہ کنفرم کرنا چاہتے ہیں ایسے میں دونی اور رہنہ کی شاندار پاری دیکھ کر فیانس کا موہ خلا کا خلا رہ گیا بتاتے ہیں آپ کو کہ مہندر سنگھ دونی نے قریب آٹھ مہینے سے بلہ نہیں اٹھایا تھا لیکن انہوں نے جیسے ہی بلہ اٹھایا انہوں نے اپنی فٹنس ایک بار پھر ثابت کر دی اور پھر لوگوں کو غلط ثابت کر دیا جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ مہندر سنگھ دونی کی اب عمر ہو چکی ہے مہین سوریش رہنہ کی عمر پر بھی سوال اٹھانے والے آلوچکو کو سوریش رہنہ نے جواب دیا ہے یعنی کہ ایک بار پھر دونی رہنہ اپنے رنگ میں رنگ گئے ہیں اور دونوں نے شاندار طریقے سے بلے بازی کر کے اس بات کو ثابت بھی کر دیا ہے کہ دنیا میں ان دونوں کی جوڑی سے خطرنا کوئی نہیں ہے چننی سوپر کنگز کے تھالا اور چننہ تھالا جب ایک ساتھ میدان پر اتریں گے تو پھر پرتیدوندی کی کیا حالت ہوگی یہ دیکھنے والی بات ہوگی اور اس بار مومبا انڈین سے بدلہ لینے کے لیے بیتاب ہے چننی سوپر کنگز بہرحال آپ کی کیا رہا ہے ہمیں ہمارے کمنٹ بوکس میں منشن کر کے ضرور بتائیے گا اے این پی نیوز روم کرے پو